خواتین ارکان اسمبلی بھی حراسکی سے محفوظ نہیں غیر ملکی نمبر سے حراسن کیا جاتا ہے رکنے قومی اسمبلی ناز بلوش کا انکشاف کہا اپوزیشن کی خواتین ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا واتس ایپ گروپ بنایا گیا جس میں غیر اخلاقی مواد بھیجا جاتا ہے پی ٹی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیئے نمائندے نے جواب دیا کہ غیر ملکی نمبر کو بلوک نہیں کر سکتے ایسے گروپس چھوڑ دیا کریں اگر پی ٹی اے بقت ضائع نہ کرے لانگ مارچ سے پہلے استیفہ دے یا بزدار کو ہٹانے میں ہمارا ساتھ دیں بلاول بھٹو کا پی ٹی اے کو مشورہ کہو اپوزیشن میں اگر کنفیوزن ہوگی تو عوام بھی کنفیوز ہوگی اپوزیشن بیپلز پارٹی کے بغیر زمنی الیکشن میں گئی تو ہار گئی عوام جان چکے ہیں تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلحات کو پڑھنے کی بھی زیمت نہیں کی انتخابات کا جو طریقہ اکار ہے وہ اتنا منصفانہ آزادانہ غیر جانب درانہ نہیں ہوتا کہ اس کے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اس وقت تک جمہوریت کو یہ کہنا کہ اس کی جڑے مضبوط ہوں گی یہ کہنا مشکل ہوگا لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں اپوزیشن کی تجاویز ہیں وہ سامنے لے ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں اپوزیشن کو شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑا تو کر لے گی وزیر اطلاعات فوات چودری کی تنقید بولے اپوزیشن نے انتخابی اصلحات کو محاس سمجھ لیا ہے اور پی ڈی اے کا مستبدہ بھی پڑھنے کی زہمت نہیں کی ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مخالفت کی جائے تاہم وہ اپنی تجاویز دیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئے حکومت اختلافات کا شکار سینئر وزیر سردار تنویر علیہ السلام کا مستعفی ہونے کا فیصلہ کابینا اجلاس میں بھی شرکت نہیں کریں گے اپوزیشن پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انیکشن مشترکہ اجلاس سے صدر عارف علوی کے خطاب کے دوران احتجاج کا فیصلہ حکومت بھی اس پہ اختلاف کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار افغانستان تاریخ کے اہم درین موڑ پر ہے دنیا کو افغانستان میں استحقام کے لیے کام کرنا ہوگا وزیر خاجہ شاہ ممود قریشی کی جرمن ہم منصب کے حمدانیوز کانفرنس جرمن وزیر خاجہ نے کہا افغانستان میں ہم دردی کی بنیاد پر تعابن کر رہے ہیں کابل سے انخلامی مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی کو مسترد کر دیا کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی ایک کمیٹی کو پورے میڈیا کا مالک بنانا منظور نہیں حکومت تنقید کرنے والوں کی آواز دبانا شاہتی ہے کالے قانون کے خلاف صحافیوں کے احتجاج میں شریک ہوں گے کنٹونمنٹ الیکشن میں سیالکورٹ پالا کیل نہیں کھیرنے دیں گے لاہور کی زلین تظامیہ کو سرگرم کارکون پکڑنے کا ٹاست دیا گیا کسی کارکون کو پکڑا گیا تو سڑکوں پر آ جائیں گے ساد رفیق کا حکومت کو پیغام آیا صادق بولے الیکشن کمیشن کے خلاف فرضیوں کا نوٹس لے نیا پاکستان ہاؤسنگ منظوبے کے سستے گھر مہنگی ہو گئے چودہ لاکھ تیس ہزار روپے کے تین مرلہ گھر کی نئی قیمت سترہ لاکھ اسی ہزار روپے مقرر وزیرالہ عثمان بوزار کی زیر صدارہ سوائی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی سندھ پولیس کی تنخواہیں دیگر صوبوں کے برابر کرنے کا فیصلہ تنخواہوں اور مرات کا جائزہ لینے کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی بن گئی وزیرالہ مراد علی شاہ کی منظوری کے بعد عمل درامت ہوگا ایک لاکھ پیشنٹ مہینہ اس کی ایک لاکھ پیشنٹ کی جو جو بیماریاں اس کی ہیں چاہے وہ ہارٹ کی ہے جو نوارٹس بناتا ہے وہ ایل آئی ایچ ایس اور نوارٹس ان کو فری دوائی اوپی ڈی والوں کو دے گی ٹھیک ہے ایٹ اس وان اف دی بگس انیشیٹیو وچھ بی ٹیکن جنہ اسپتال لاہور کی اوپی ڈی میں روزانہ چار ہزار مریض آتے ہیں کوشش ہے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ دویات ہسپتال سے ملے پانچ لاکھ دویات لانے کا پلان بنا رہے ہیں چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ جنہ اسپتال گوہر اجاز کی اجلاس کے بعد گفتگو ایک اور عزاز پاکستان کے نام سماج خدمات کے حوالے سے ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ریمون میک سائے سائے اخوت فانڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ساکب کو مل گیا ڈاکٹر امجد ساکب نے اخوت مایکرو فانانس پروگرام کا آغاز دوہزار ایک سے کیا اب تک ایک سو پچاس ارب روپے کے بلاسود کرزے غریبوں میں تقسیم کر چکے